آج اگر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے ابھی نیتہ دھرمیندر اور ابھی نیتری حیما مالنی جو کی موجودہ سمیہ میں بی جے پی کی سانسد ہیں ان کی شادی کو لے کر کے دوبارہ سے چرچائیں ہونے لگی ہیں دراصل دیش کے اندر دھرمانترن کو لے کر کے قانون بنے دھرمانترن کو لے کر کے باقاعدہ کیمپین چل رہے ہیں اور لف جہاد کا نام دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ لوگ مسلم سمودائے میں کنورٹ ہو رہے ہیں لڑکے جو ہے ہندو لڑکیوں کو جبرن مسلم بنانے میں لگے ہوئے ہیں جس کو لے کر کے نام دیا گیا ہے لف جہاد کیمپین کا حالکہ اس میں ابھی تک کئی ساری جانچ کئی اس طرح پر ہو چکی ہیں اس طرح کا کوئی کیمپین کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے لیکن چونکہ راجنیتی کے لیے کچھ تو چاہیے تو اس لئے دھرمان ترن کا نام دیا جا رہا ہے ایسے میں چھتیس گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بگیر نے سوال اٹھایا کہ بیچے پی کی سانسد ہیمہ مالنی اور دھرمیندر پر کارروائی کب کی جائے گی اور اس پر کارروائی کی وجہ بتائی ان کا دھرمان ترن دراصل دھرمیندر نے اور ہیمہ مالنی نے 21 اگست 1989 کو شادی کی وہ بھی اسلام دھرم قبول کر کے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دھرمیندر نے اور ہیمہ مالنی نے اسلام دھرم کیوں قبول کیا چونکہ دھرمیندر پہلے سے شادی شداتے اور ہندو پرسنل ایکٹ کے مطابق کوئی بھی ویعتی جو ہندو دھرم میں ہے وہ ایک شادی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے اس لئے دھرمیندر نے اور ہیمہ مالنی نے اپنا دھرم بدلہ کاغذوں پر عقیدہ ان کا کیا ہے دل میں ان کے کیا ہے وہ وہ جانے لیکن لکھت طور پر انہوں نے اپنا دھرم بدلہ دھرمیندر بن گئے دلاور خان اور ہیمہ مالنی بن گئی آئیشہ بھی اور اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد سے آج تک وہ ساتھ ہیں خوب خوش ہیں سب کچھ ہے لیکن سوال اٹھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی ہندو اپنی سویدھا کے انصار اپنی شادی کرنے کے لیے اسلام دھرم قبول کرتا ہے تو سرکار کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور خاص طور سے بی جے پی کی سانسد ہوتے ہوئے وہ اسلام دھرم قبول کریں ہیں پہلے سے بی جے پی میں جڑی ہوئی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں اس سے پہلے دگوی جے سنگھ جو کی مدھہ پردیش کے کانگریس کی نیتہ ہیں انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ جو یہ قانون بنایا جا رہا ہے دھرمان طرح کا کیا یہ مختار ابباس نکوی اور شانواز حسین پہ بھی لاغو ہوگا یا صرف عام مسلمانوں کو پریشان کیا جائے گا ایسے سوال پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں آج باقاعدہ ایک پورا کیمپین لف جہاد کے نام پر بی جے پی کی طرف سے چلائے جا رہا ہے ایسے میں سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ جب اپنے اندر جھانکنی کی بات آتی ہے تو یہ لوگ خاموشے جاتے ہیں لیکن چونکہ راجنیتی کرنی ہے تو اس لئے عام جنتہ کو لف جہاد کے نام پر بھڑکایا جاتا ہے نہ جانے کتنے ایسے کیسز ہو چکے ہیں جن میں پولیس نے آریسٹنگ کی ہیں یا کچھ ہندو سنگٹھوں نے اکھٹا ہو کر کے کسی کو نشانہ بنایا ہے بعد میں پتا چلا کہ جیسا کیس بتایا جا رہا ہے ویسا تو کیس کچھ تھا ہی نہیں سویچھا سے سب کچھ ہو رہا ہے اور سویچھا کا ادھیکار دیش کا کانون دیتا ہے چاہے وہ پھر ہیم امال نہیں ہو یا پھر کوئی ایک عام لڑکی ہو آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیے ہوئے وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ